میری اپنے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ابھی وہ یوٹیوب پہ جائیں اور ہمارے چینل انڈس نیوز کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز اور مجھے کہتے ہیں زخرب خان پروگرام لکھ پتا جائے گا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کہتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے کل کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کی پہلے تین ریجنز اور آج ہم ناظرین ریجنز کو سندھ کو اور جو سردن پنجاب ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے جو فرسٹ پلینگ الیون ہے سیکنڈ پلینگ الیون ہے کیا یہ واقعی سوٹیبل ہے اس میں کوئی اور پلیئرز ریجیس ہو سکتے ہیں یہاں پہ تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی چونکہ یہ تمام چیزیں جیسے میں نے کل کی پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ شیئے گیا تھا ڈسکس کرنا اس لئے ضروری ہے کہ کچھ ابھی بھی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ جس طرح ہم شروع سے بات کرتے ہوئے ہیں کہ ساڑھے آٹھ سو پلیئرز تھے اور کم ہو کے اب یہ ون نائنٹی سکس رہ گئے ہیں نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو پلیئرز جو ہیں نائنٹی سکس پلیئرز یہ سیلیکٹ ہوئے ہیں کچھ کوچشز ہم نے بڑی اس پر ڈسکسن کی ہے تو اب جو لاسٹ تین ہمارے سوائی ٹیمز ہیں وہ رہ گئی ہیں اس پر ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے تو اسی حوالے سے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے معاف کیجئے گا ہمارے گیس ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر سویل ان کو خوش آمدید کہیں گے آمیر بھائی آج پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت بہت شکریہ سلمان بھٹ ہمیشہ کی طرح ساتھ ساتھ کرکٹر بھی ہیں ایکسپرڈ بھی ہیں اور اپنے سٹیٹس پر بھی ساتھ ساتھ کام کرتے رہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں لکھتے رہتے ہیں اتنے انہوں نے کاغذ لکھ دی ہیں لگتا ہے کہ انہوں نے اچھے پیپر کی ہیں اور ان کے پیپروں میں بھی اچھے نمبر آئے ہوں کہ سلمان سلام علیکم جی طرح میں سے آپ لکھتے ہیں پیپروں میں بھی اتنے لکھا کرتے تھے میں بس جب آپ لمحی بات میں جو مشغول ہوتے ہیں تو پھر میں کچھ ڈرائنگز بناتا ہوں نہیں نہیں زبردہ زبردہ اچھا روی ہم نے کل کے پروگرام میں تین ٹیمز کو ڈسکس کیا تھا اور اب میں سٹریٹ اوئے ناؤرن کی طرف جا رہا ہوں اور ناؤرن میں مجھے آلموسٹ سب وہی نام لگ رہے ہیں جو کہ پنڈی اسلامباد آزاد کشمیر سے کھیلتے رہے ہیں لیکن ایک ریجن اس میں اور بھی شامل کیا گیا تھا وہ تھا گلگت بلتستان گلگت بلتستان کا کوئی ابھی ہمیں اس میں مو فورڈ نظر نہیں آ رہا ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ ساری ایڈجسپن آپ کیا کر رہے ہو وہ جو آپ کا جو نیو بلڈ آ رہا تھا اس کو آپ کل کر رہے ہو جو پلئرز جو ہیں انفینسی میں تھے آپ ان کو ڈسکاریج کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ ناؤرن کی بات کر رہے ہیں جو سینٹر پنجاب تھا اس میں کون کون سے ریجنز شامل کیے تھے آپ نے سینٹر پنجاب میں ہم نے فیصہ بات سامل کیا سیالکورٹ ہم نے شامل کر دیا اب سیالکورٹ کا میں نے کل پچھلے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے تھے اب آپ یہ دیکھیں ناؤرن میں بھی کتنے آپ کو سیالکورٹ کے پلئر نظر آ رہے ہیں اس میں پیرل کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو اب آپ نے بلتستان کی بات کوئی ریپریزنٹیشن نہیں سو وہاں کا تو پلئر توٹلی ڈسکاریجڈ ہے اب جب آپ سیالکورٹ کے پلئر ادھر ڈال رہے ہیں تو اوپیسلی جو ادھر کا جو نیٹیو ہے اس کے ساتھ تو زیادتی ہوئی اب آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ کرکٹ کو ہم نے لے کے جانا ہے اور کرکٹ کی جو سب سے جو اگر آپ سب کرکٹ بورڈز کا اگر آپ کانسٹیوشن پڑھیں انہوں نے کرکٹ جو ہے وہ اس کو سپریڈ کرنا ہے انٹائے کانٹری بلکل ایسا ہے جب آپ کانٹی کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو ادھر بھی کافی زیادہ کانٹیز جو ہیں ان کو جو ہے افیلیشن ملتی ہے بلکل ملتی ہے جب وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں مائنر کانٹیز ان کو افیلیشن ملتی ہے جو جو نمبر آف پلئیز بڑھتا جاتا ہے آپ ان کو افیلیٹ کرتے رہے ہیں ایسا ہی ہے جو ہے ریپرزنٹیو کرکٹ میں لے آتے ہیں اب اب یہ جو جو آپ دیکھیں نا آپ نے 2002 میں یا 1 میں آپ نے شیخ اپرو کا فرس کلاس کا سٹیٹس جو دیا اس کے بعد اگلے سال آپ نے ان کو مرج کر دیا اب جہاں پہ آپ دیکھیں گجرا مالا سے آپ کو پلئیر نہیں آرہا ہے پہلے بڑے اچھے پلئیر گجرا مالا سے آتے تھے سرگودہ سرگودہ یہ وہ اب یہ ڈسکاریج ہوئے ہیں آپ دیکھیں سرگودہ نے بھی بڑے اچھے نام پروڈیوس کی اب یہاں پہ لوگ ڈسکاریج ہو رہے ہیں کرکٹ سے علیدہ ہو رہے ہیں آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اور آپ یہ سارا کچھ کر کے ان کو ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو آپ آپ کو مسئبت تو پڑے گی آج تو آپ نے کر لیا لیکن اگلے دو تین سال میں پھر دیکھیں گے کہ آپ آپ کس طرح جو ہیں وہ سروائیو کریں گے میں سمجھتا ہوں میری دعا ہے کہ سروائیو ہو لیکن جو جو آپ کو سائنس مل رہے ہیں اس سے کافی ڈسکاریج جو ہیں وہ لوگ ہو رہے ہیں اب آپ سینٹرل کی بات کر رہے ہیں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے جو اسلام آباد کو آپ نے سٹیٹس دیا ہوا تھا جی it was not right پھر آپ اسلام آباد کو پنڈی کے ساتھ ہی رکھنا چاہئے تھا ٹھیک ہے اگر آپ اتنے پلیئرز نہیں تھے سو اب آپ یہ دیکھیں آپ کے فیصلے جو ہیں جو کیے ہوئے ہیں بات بتا رہا ہوں کہ وہ کانکریٹ نہیں تھے ایک سال آپ کچھ کرتے ہیں اگلے سال آپ کچھ کرتے ہیں اب بھی یہ کر رہے ہیں لیکن آنفورچنیٹلی اس میں ڈسکاریج بہت زیادہ ہے میں نے کل بھی بات کی دی اب میں کس کس کا یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں آپ دیکھیں نا جب آپ یہ ناؤدن کی بات کر رہے ہیں علی عمران کو آپ نے کدھر کھلایا پاکستان ایس ہے یہ لڑکا جو ہے علی سفراز مجھے پتا یہ کس طرح ہے کس کے ساتھ بیاری دوستی ہے جس طرح میں نے کل پروگرام میں کہا تھا ہمیں پتا دنیا کے ساتھ کس طرح چلنا آپ کو چلنا پڑتا ہے بلکل ایسا یہ آپ ایک آدھا جو ہے وہ آپ کو اتنی ایجیسمنٹ کریں جو کہ ٹھیک لگے ٹھیک لگے جو کئی دفعہ اٹھارا بھی سی کر دے آپ نے کہا نا کہ سو میں سے سے کھیل کے آ رہا ہے اب جو اور میں ایک بلکل علی عمران کے ساتھ ایک اور نام ہے فیضان ریاض اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے یہ ٹاپ پرفارمرز میں رہا ہے اچھا بیٹسمنٹ جمال انور جو ہے یہ بڑا ٹیلنٹیڈ پلیر ہے ابھی پی ایسل میں پشاور ظلمی کے ساتھ آتا کوچ بھی وہ کام کر رہا ہے پشاور ظلمی کے ساتھ جمال انور جمال انور کام کر رہا ہے جمال انور نے اس میں کام کیا رضا حسن 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 ایک اور میں نے جو بات پڑھ خزاد آدم رانہ بھی پاکستان اچھا کھیلتا رہے وہ بھی سیکنڈ ای لیون they made it a point کہ leg spinner ہوں گے ساری ٹیموں میں مجھے تو نظر نہیں آرے leg spinners ہر ٹیم میں نوردر میں تو چلے ٹھیک ہے وہ اسی لیے میں کہہ رہا تھا اور راشل لطیف جنہوں نے ہمیشہ پرنسپل کے اوپر سٹینڈ لیا وہ یہ تو فورس کر سکتے تھے کہ میں اوپن ٹرائل کروں گا اوپن ٹرائل کر کے آپ ہر کسی کو اپرچونیٹی دیتے کہ کسی کو رنج نہ ہوتا دکھ نہ ہوتا اب یہ ہے کہ آپ جب بند کمروں میں بیٹھ کے بنائیں گے اس میں غلطیاں تو ہوں گی اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہنڈر پسنٹ کام کر لیں اس میں دیکھیں آپ کو فون کال بھی آنے تھے آپ کو وہ تو ہر دور میں آتے ہیں ہر دور میں آتے ہیں پریشر کس طرح سے لینے ہیں ٹھیک ہے پریشر کس طرح سے لینے ہیں کیا کرنا ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اس اس چیز میں تو زیادتی ہونی ہونی تھی ٹھیک ہے آپ جواب دے تو یہ ایونچری ہمارے ہمارے تو نہیں ہیں اللہ تعالی کو تو دیں گے بلکل ٹھیک ہے اچھا سلمان اس ٹیم میں نام تو نو ڈاؤٹ اس میں بھی بہت ایسے نام ہیں جس طرح عمر امین کا نام ہے عماد وسیم کا نام ہے سحیل تنویر ہیں یہ سارے وہ پلیئرز ہیں جنہوں نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہوا ہے اور ینگ شرز میں سے بھی روحیل نظیر کا اور موسیٰ خان کا نام ہے شاہین شاہ شاہین شاہ شاداب خان ہے نہیں نہیں شاداب خان ہے جنہوں نے ریپیزنٹ کیا ہوا برکل ایکزیکٹلی ایسا ہے تو اوورال یہ ٹیم آپ کو بیلنس لگ رہی ہے سیکنڈ ڈیون میں اگر ہم دیکھیں تو امیر مسود اسامہ میر سلمان ارشاد جن کو لاہور پرندرز نے جو نام ہمیں پتا ہے ان کی کیپیبلٹیز کا پتا ہے اس حساب سے تو یہ اچھی ٹیم لگ رہی ہے صرف یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا سنٹرل کو وہاں پر حسن علی is likely to be with the پاکستان ٹیم most of the time and then آپ کے پاس experience میں بچتا ہے سان عادل فہیم اشرف کا کھیلی تو ہے کرکٹ لیکن کوئی پتہ نہیں کا پاکستان ٹیم ہے کم بیک کر جائلا کرے وہ بھی کرے so ان کا فالبیک within the team is not much ٹھیک ہے اگر ہم سپیشلی فاسٹ پولنگ کی بات کریں سنٹرل کی بات کریں ہیں ان کا تو بولنگ جو ہے وہ واسٹ ان کے پاس options تھی اچھا آپ سمجھے کہ ایک طرح سے اگر تھوڑا اس کو positive aspect میں دیکھیں جب آپ نے زفر گور کا نام لیا حسن علی اور فہیم اشرف یا کوئی بھی ہو اگر یہ کچھ بڑے پلیئرز پاکستان ٹیم میں کھیل لیتے ہیں تو یہ جو وہ پلیئرز ہیں جو پاکستان ٹیم میں نہیں کھیلتے ہیں لیکن ان میں talent یا potential ہے تو ان کو تھوڑا سے فائدہ ہو جائے گا اگر وکٹیں اچھی لے لیتے ہیں تو پاکستان ٹیم میں آگے جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اگر آپ نے کسی ریجن کیوں filling the blanks بھی کرنا ہے کیونکہ ان کے enough players نہیں ہیں تو جس ریجن کے جو player ہیں پہلے آپ ان کے best player ان کو دیں اس کے بعد جو ان کی جگہ نہ لے سکتے پھر آپ ان کو ادھر جائیں principal تو یہی کہتا ہے یہ تو نہیں کہتا کہ ایک ریجن کا best player ہے وہ اٹھا گیا آپ کسی اور کو دیتے تو وہ ریجن جو ہے وہ second left یا third left کے اوپر کام کر رہا ہوں اس سے پھر ریجن کی اگر دیکھیں اب ہم KPK جیتی پاکستان کپ اور اس میں بہتر ہو کہ اگر ہم نام رکھیں پاکستان اے پاکستان بی پاکستان سی because وہ ہر ٹیم پاکستان کی ٹیم ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک وہ ہمارے مینجر تھے KPK کے وہ ٹروفی لے گئے کہ میں اس کو جمروز سٹیڈیم میں رکھوں گا اب بات یہ ہے کہ اس میں ریجن کا تو کوئی کمال ہی نہیں تھا کہ آپ وہ ٹروفی جیتے ہیں وہ تو آپ کی ٹیم جیتی ہیں جو پورے پاکستان سے کمپرائز تھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات جب ریجن پہ آئی ہے نا تو یہ ہوا کہ جی اونرشپ تو فرسٹ اونرشپ has to be your own place place of birth جو آپ کی ریپرزنٹیشن ہے بالکل ایسا ہے اس کو اپنی فرسٹ بیسٹ ٹوینٹی کے بعد پھر کئی اور مووو کرنا چاہیے اچھا اس میں ایک سیکنڈ ایلیون میں سرمان اسامہ امیر کا بھی نام ہے وہ سیال کوٹ سے ہیں اور وقاس احمد جو فرسٹ ایلیون میں وہ بھی سیال کوٹ سے ہیں تو آپ نے بھی اچھی بات کی تھی کہ اس ریجن میں اتنا ٹیلنٹ اور اتنی بڑی ٹیم ہونی چاہیے اس کو لوجیکلی ریلیٹ اگر ایڈیا میں نمبر آف سٹیٹس کمپیٹشن ہے وہ آٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ایک تو وہ کر لیا کم ہم گئے ہیں ہم نے کوپی کیا دو کروڑ کی عبادی والے کو ملک ہمارا بائیس کروڑ پر بائیس کروڑ لوگوں کا اب یہ جو بائیس کروڑ لوگ ہیں اس کے اندر ایک ہی گیم ہے یہ پہلے کسی گیم ہے پروفیشنل تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے دوسری طرف لوگ جاتے نہیں کیونکہ اس کا آؤٹکم کچھ بھی نہیں سلمان کل میں نے کہا نا کہ آپ کو چالیس سے چالیس ملیون ڈالر ملنے کا امکان ہے پلئیر تک نہیں جانے کا امکان نہیں پلئیر پلئیر پر لگائیں گے باقی سارا کچھ کدھر جائے گا نہیں آپ نے جو کہ ملنے کا امکان ہے وہ ڈالر ہے بی سٹریٹ پور آپ نے بند کی ہے دیپارٹمنٹ دیپارٹمنٹ کے پلئیر آئے اس میں سب سے زیادہ وہ سب کے سب لوس میں سب لوس میں تو سٹارٹ وید وہ ات لیست 50 سے 60 پرسنٹ لوس میں ہے بی پوائنٹ آپ نے دیپارٹمنٹ بند کی ہے دیپارٹمنٹ ہے کتنے پرسنٹ پلئیر جو ہیں وہ دیپارٹمنٹ ہیں سارے دیپارٹمنٹ ہیں جی تو ہم نے ایک دن سوال کیا یہ تو وہی پلئیر ہیں جو دیپارٹمنٹ سے آئے ہیں ریجن کے تو بہت کم نام لگ رہے ہیں جس پہلے نام پر نظر پڑ دی ہے وہ دیپارٹمنٹ لڑکا ساد غوری وہ اپنی زیڈ ٹی بیل کو ایک گریڈ میں لے گیا بڑھ حالہ پروفارم کر کے اس بیچارے کو بھی نہیں وہ صبح اٹھ کے زیڈ ٹی بیل میں نوکری بھی کرتا پھر شام کو آکے لائٹس پر 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 کرتا اب یہ لڑکے جو مین تی یہ تو دسکاریج ہوگئے نوکری کریں گے کرکٹ کریں گے جو ایک بات کرنا چاہ رہا وہ یہ ہے کہ اس نوذرن ریجن میں اسلام آباد شامل تھا اسلام آباد کے ٹوٹل نمبر آف پلیز کتنے ہیں بتائیں اس ٹیم میں دونوں ٹیموں میں چار علی صاحب فراز ہوگئے ایک اور اس کے علاوہ حسا ہے حریص رعوف ہے حریص رعوف تو اسلام آباد کے نہیں پنڈی کے نا ابھی لکھتی نہیں فیضان ریاض ہے علی عمران ہے اسلام آمیر بھائی جب اسلام آباد ریجن کھیلتی دی نا اس وقت گیس پلیر ہوں لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوں گے انڈر نائنٹین اور دوسرے پلیر انڈر نائنٹین تو نہیں گیس پلیر کھلا رہے تھے اس میں ایک اور نام جو پرفارمر ہے ٹھیک ہے فور ڈے نہیں لیکن ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میں آن جعفری اسلام آباد سے ہیں بہت اچھی کلب کرکٹ کھیلتا رہا ون ڈے میں بڑا اچھا پرفارمر رہا انڈر بڑا بڑا کچھ انہوں نے گین کیا اگر انہوں نے جو جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو جب کوئٹا میں جو بورڈ آف گوریرس کا اجلاس تھا بورڈ آف نو کانفیڈنس آیا ان کی گیم تھی اب ان کے ساتھ جو ان کا جو سب سے بڑا ایلائی را ہے وہ تو سبحان ہے سب سے زیادہ تو خطرہ اس کو تھا وہ تو وہیں ہیں لیکن ان کو نقصان پچانے کے لیے یہاں پہ چار لڑکے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا فیل ان کے ساتھ ہے ان کی ذات کی وجہ سے لڑکوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے یہ صاف نظر آ رہا ہے سکیبر وولٹنگ سسٹم میں اور ہوتا کیا ہے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پرسنل کسی سے بھی لڑائی ہے لیکن اس لڑائی میں بچے کو نہیں پسنا چاہیے ہمیشہ بچہ ہی پستا ہے وہ تو آمد میں یہ بچے ضروری بات ہے یہ جو سسٹم ہے جو اس کے افیکٹس بچوں پہ ہیں صرف دپارٹمنٹل وہ تھی جس میں یہ سسٹم نہیں تھا میں یہ کہہ رہو ہمیں بند ہوگی ہماری خلاف کا ووٹ ہے ہماری انٹی کلب کا ہے ایک چیز صحیح چل رہی تھی وہ ہم نے کر دی بند اور اس کا ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں ملا سارا کچھ اچھا ہوگا نیا کمپیٹیشن یہ وہ آپ مجھے کوئی ایک بندہ کوئی پلئیر حلفن یہ کہ دے کہ ان میں سے کسی بھی ٹیم سے ایک سیکنڈ کہ ان چھ ٹیموں میں سے سب بہت اچھی ہیں were any departmental teams any less جو پہلی پانچ نہیں وہ یہی لوگ تھے میرے سے اپٹ آباد اپٹ آباد اپٹ آباد اپٹ آباد نے بھی رکھی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں یہ نومان علی حیدر آباد کے ہیں یہ آپ دیکھیں نا یہ تو ایڈجسمنٹ ہوگی نا بھئی اگر آپ کراچی سیال کوٹ فیصلہ آباد لہور ان کے تو پھر لیتا ٹیمز ہونی چاہیے نا سیال کوٹ یہ بات کیا بتا رہی آپ کو ہم ایک عظیم گھومن ہے وہ بھی ہمارا نیا بچہ حسنین وہ سندھ میں یہ نمان ہے اچھے پالنگ کیے آئدھوئے ہاں تین آؤٹ کیے پہلے میش نمان اچھا یہاں پر اپنی بریک لے رہوں پھر مس ہو جائے واپس آرہیں پھر اسی پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے ہمارے جو زیادہ مزے کی بات ہوتی ہے وہ آف ائر کرتے ہیں وہ پھر ہم آن ڈسکس نہیں کر سکتے اچھا ہم پہلے آپ کمپلیٹ کر لیں اپنی بات پھر میں آگی جنگ وہ ہسنین آگیا عظیم گمن آگیا عظیم گمن آگیا سو یہ آرہے تھے نا آپ کو گیم ڈیولپمنٹ کیا کیا آپ نے محمد وقاص سعید خان یہ سب ایتر آبات یہ کیا گیم ڈیولپمنٹ تھی تین پلیئر ان کے ٹوٹل شامل ہو رہے ہیں سو گیم ڈیولپمنٹ کیو پر کوئیشن مارک آگیا نا جو بھی آتا ہے پوچھنے والا کیسے عمر بھئی ان کو خود نہیں پتا آپ ایک پیپر آگے بجواتے ہیں سارے چیزیں تیاری کر کے وہ سائل کر رہتے ہیں تو وہ کیا پوچھیں گے ان سے پوچھنے والے آئے ہیں اس کے اوپر یہ ہلے تھے لیکن بات سمبل سی ہے کہ دیکھیں یہ کمپرومائز رہی آتے ہیں اسی وجہ سے یہ سروائیو کرتے ہیں میں تو کہا تھا نا کہ ان کے لئے ایک فنڈ کھول رہے ہیں کہ بھئی تنخواہیں ان کے لئے ہم سے لیں اور گھر جا کے بیٹھیں اس کے پر بات ہے کہ پوچھے گا تو وہ جس کو نیچے کا پتہ ہوگا میں نے وہی تو پاک کی جب نہیں پتہ تو پھر وہ کیا سوال کر سکتا آپ کے پوچھنے ہلم آف افیرز جن کو نیچے کے حالات کا علم ہی نہیں ہے اور ان تک صحیح بات پہنچ ہی نہیں رہی ہے what is he going to ask اچھا یہ آمیر بھائی نے کل کے پروگرام میں ایک بڑی مزے کی بات کی کہ تین ٹیمز کے ساتھ منٹور ہیں اور تین کے ساتھ نہیں ہیں تو اگر تین کے ساتھ آپ نے رکھ دی تو محمد حفیظ جس طرح ان کو آپ منٹور بنا دیتے اس طرح کوئی اور بھی آپ کو سویج سنویر سلمان ہی گئی رہا تھا آفیر پرٹنن پوئنٹ آمیر بھائی نے اچھی بات کی کہ تین ٹیمز کو شاید ضرورت نہیں ہے اور اگر اگر منٹور دینے دے تو سب کو ہو جاتے مجھے ایک چیز سمجھ جو میں چیز سمجھ کی کوشش کر رہا ہوں what is the concept of white ball specialist یہ سلمان آپ کو بتائیں گے مجھے جب بندہ یہ چیز تھی کہ ہر ٹیم میں جو ہے وہ ایمفیسیز الیکسپینس گلوپا شاید میں نہ جانتا ہوں یا سلمان نہ جانتا الیکسپینس کو جو اتنی عرصے سے کھیل رہا ہے اسامہ میر اور شہداب خان دو ہی نام میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں باقی اگر وہ ایک یاسر شاہ ہے یاسر نہیں وہ تو پاکستان کھیلے ہوئے ہیں شہداب بھی تو پاکستان کھیل رہا ہے وہی کہہ رہا ہوں تو اور کوئی ایسا نام اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں تو بس یہی کہہ رہا ہے ابھی امرجنگ کیم میں دو تین بولرز آئے تھے برہا ہی تھے برہا ہی نہیں وہ اس میں ہے کہ نہیں ان کے نام مجھے نہیں پتایا برہا ہی نہیں فرس کلاس کرکٹ میں چار سال سے کھیل رہا ہوں مجھے اس میں جو میجر اچھے سپینرز نظر آئے ہیں امدر ایمان زلفکار بابر خالد اسمان عرفان جیلر جسے کہتے ہیں زفر گوھر نواز اسغر ہے اور اب یہ پی ایسل میں جس نے اچھا بولنگ کی تھی اپتسام لیکس پینر ہے جو امر خان امر خان ابتسام تو لیکس پینر ہے وہ بھی ابھی ملتان سے کھیلیں ہیں کرکٹ لیکس پینر کو جتنی بولنگ چاہیے لمبے فارمٹ میں پننے کے لیے شاید کسی بھی اور سے زیادہ بولنگ کی ضرورت ہے اب کیونکہ ساری نیچے کرکٹ جو ہے وہ آگئے ہے ٹی ٹوینٹی فیز میں گروئنگ اپ میں تو اس میں تو آپ انکراج ہی نہیں ہوتے تو فلائٹ دے بال تو گف دے بال اچانس کہ وہ کچھ کرے تیز کرنے کی فلائٹ اور تیز کرنے کی فلائٹ پیدا کریں جس میں وہ پچھا پیدا ہو آپ نے انوائرمنٹ کر دی ختم اور اب آپ یہاں پہ مائکروسکوٹ لے کے بھی ڈوندتا رہے ہیں پھر وہی بڑی اچھی بات بار بار کی گیم ڈیویلپ آپ کی نہیں ہوئی اس میں سے چیزیں ملتی ہیں سن کی ٹیم میں ٹائم ٹھوڑا سا کم ہے میں آگے سن کو بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں سلمان انور علی ہیں فواد عالم ہیں حسن محسن کاشف بھٹی خورم منظور میر حمزہ محمد حسن وکیٹ کیپر سنین ہیں سبی لڑکے اچھے ہیں سبی لڑکے اچھے ہیں ایکسیپٹ ون اور ٹو جن کا میں پتا نہیں ہے محمد سمی جو ہیں وہ شہزار کا مجھے نہیں پتا شہزار کا کیا ریکارڈ ہے شہزار کا میں جو بتا رہا ہوں آپ کو کوئی ریکارڈ نہیں ہے کوئی ریکارڈ نہیں ہے چلیں پھر یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جن کا ہے مطلب جس نے یہ ٹیم منائی ہے اور کیونکہ کراچی لاہور یہ اس طرح کے ریجن ہے جہاں پہ تابی خان بھی ٹھیک ہے بے شمار پلیئرز ہیں کہ اگر آپ اس ریجن کی تین ٹیمیں بھی بنائیں تو ایک جیسی بن سکتی ہیں بلکل بن سکتی ہیں تو پھر یہاں پر ایک سمبڈی اگزیس ویڈ امارجنل اور نو ریکارڈ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کسی کا حق گیا ہے کوئی جو کیپیبل تھا وہ نہیں ہے بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ وہ بندہ ہونا چاہیے جس کا سٹینڈ آؤٹ کرے جس کا چانس ہو پھر آگے بلکل ٹھیک ہے نا یا جو جس کے پیچھے بہت ہیلڈی ریکارڈ ہو بلکل ٹھیک ہے آخری ٹیم ہے وہ ہے سلمان سردن پنجاب کی اور سردن پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں جناب کے سمی اسلم ہیں ہمارے پاس عبد الرحمن مضمل ہیں عدنان اکمل ہیں عامر یامین ہیں بلاول برٹی امران رفیق محمد رفان محمد رفان سینئر جو لیفٹ آم فاسٹ ہیں محمد حفیظ ہیں رہات علی ہیں صحیف پدش سوہیب مقصود عمید عاصف عمر صدیق زاہید محمود زہین عباس تو یہ بھی وہ سارے نو نام ہیں جن کی پرفارمنسز بڑی اچھی رہی ہیں کوئی بری پرفارمنس نہیں اسی طرح اگر ہم سیکنڈ لیون میں دیکھیں تو نوید یاسین سلمان علی علی عثمان حاہ انس مصطفی پھر عطا اللہ مقبول احمد محمد علی خان محمد باسط محمد عمران محمد رفان جونئر یہ جو آپ ننکانہ صاحب کا پوچھ رہے تھے یہ رفان وہ ہے جو ڈومیسٹک رکٹ کافی کھیلا ہے وابڈا سے بھی کھیلا ہے سوئی صدد سے بھی کھیلا اس اگوڈ بولر اچھا کرکٹر ہے اور یہ لاہور کلندرز اور کراچی کنگز کو ریپریزنٹ کر چکا ہے اور ریگلرلی پی ایس ایل کا بھی یہ پارٹ اچھا ایک نام بلکل لاس نام ہے جو صدد پنجاب میں منٹر زلفکار بابر ایس دی بیس لیفٹ آم سپنر اینی دی اینی ٹائم تل ناؤ کچھ چار پائن دن پہلے انہوں نے ان کا موڈ اچھا تھا انہوں نے آکے تو اسی بالنگ کر دی مجھے ان سی اے میں اور مجھے لگا کہ باقی سپنر سے ان کا بھی بھی بہت زیادہ فرق ہے بال میں زپ تھی آواز تھی ایکشن میں ڈلیوری کے ٹائم پہ دیکھیں آمیر بھائی اس بات کا بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو نون سٹرائکر پہ سپنر کے ہاتھ سے آواز آ رہی ہے نا تو دیٹ مینز دیفنیٹ کالٹی ٹھیک ہے وہ ڈپ کرے گا ہاں ڈپ کرے گا بول ٹھیک ہے اور ایک 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 سکھانے والے بندے کی اپنی بھی ایک کالٹی ہوتی ہے نا کہ وہ ویسے ہی تھوڑے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے دیکھتا ہے کچھ لوگوں میں اس طرح کی کالٹی ہوتی ہے تو آپ ذرفکار بابا کے ساتھ کھیلے بھی میں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی پیسنالٹی ہے کہ یہ خود بھی تھوڑا اس کا جو شیڈو ہے وہ دوسرے پلے سے پڑے گا آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن مجھے ضرورت ہے ٹھیک ہے میں پیاسا ہوں بلکل ٹھیک ہے کوئن کے پاس کوئن جائے گا کوئن نے تو نہیں آنا بلکل ایسا ہی ہے یہ میری اپنی جستجوہ ہے نا میں نے سیکھنا ہے بھی اور کوئی بندہ ہی نہیں ہے اس سے اچھا تو اگر یہ مجھے فری میں دے دیا پی سی بی نے تو ایک اپرچنیٹی بورڈ نے دے دیا ہے تو میں کیوں نہ جائے اور جو اس کے بعد نہیں جاتا اس کا اپنا قصور ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ اگر آپ نے سکل اینہینس کرنے کے لیے اس سے اچھا اپرچنیٹی نہیں ہوتی کہ آپ کو اپنی لائن کا بہترین آگے سے سینئر مل جائے پھر آپ کا کام ہے اس کے ساتھ جڑے رہنا آپ صرف دیکھ ہی لو نا تو آپ کو واضح فرق نظر آتے ہیں اور آپ آپ پک اپ ٹھنگز اچھا امیر بھئی اس میں بھی صدر پجاب میں بھی جو امید آسیب ہے وہ سیالکوٹ سے ہیں نہیں سمی اسلم بھی نہیں سمی اسلم تو لاہور سے ہیں یہ لاہور سے ہیں لیکن کراچی لکھا ہوئے وہ پرنٹ ہوگی یہاں پہ بھی جو آپ کو ایک گلیرنگ فیکٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ بہاول پر کے کتنے پلیئر ہیں تین ہاں تین پلیئر ہی لگ رہے ہیں یہ کافی عرصے سے ان کو سٹیٹس ہے نا بالکل ہے یہ لوگ رہیں گے میں اگین وہی بات کر رہا ہوں اگین ری ایٹریٹ کہ یہ لوگ رہیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کامیاب ہوگا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نیا سیٹ اپ آئے نیا سیٹ اپ آئے نیا سیٹ اپ آئے نیا سیٹ اپ آئے تو اس میں کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا کافی عرصے سے نئے سیٹ اپ ہی لے کے آ رہے ہیں ہر سال چینج کرنا پڑتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب جو بہت بڑا خطرہ پڑ گیا ہے کہ لوگ ڈسکاریج ہو رہے ہیں کرکٹ سے کہ یار یہ تو وہ تو بھی شروع ہے ابھی شروع آئے وہ تو بھی شروع ہے اب جو ہے جو کہ پریشان ہوئے ہیں پریٹر نے ٹوار مانس ڈاؤن ڈا لائن جب فینینچل کرنچ آئے گا بالکل پھر پتا چلے گا پھر اس کے آوازیں آئیں گی اب یہ دیکھیں اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کنیکٹ جو ہے وہ اس کو لوز نہیں ہونے در ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے جو ابھی آپ کے سسٹم میں لڑکے ہیں ان کا ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا اگر یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو گا ابھی دیکھ لیں نا آپ کی کیا گیم ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے کوئٹا کا ہم لوگ کتنے عرصے سنتے آ رہے ہیں کہ جی ٹرکٹ بڑھے گی بڑھے گی آمیر بھئی آپ اسے اندازہ لگا لیں گیم ڈیولپمنٹ کا کہ دو ہزار نو میں سر لنکن ٹیم کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد ہم نے پشاور میں ہیدر آباد میں کوئٹا میں فیصل آباد میں اور مسلمان شاہد مجھے بتا دیں کوئی نام میں نے مس کر دیا ہو ہمارے پاس پورے پورے سٹیڈیم کے سٹیٹس ہی نہیں ہے ہم سٹیڈیم ساتھ ڈیولپ نہیں کر سکے اگر وہاں پہ آپ چلے جائیں کسی میڈیا باکس میں یا کسی واش روم میں یا کسی روم میں تو عجیب وہ غریب سی حالت ہے کروڑوں روپے آپ نے خرچ کیا خرچ کیا بلکل خرچ کیا ادھر کراچی سٹیڈیم اور یہ وہ ہاں جی جب میں کرکٹ بورڈ میں تھا تو مجھے یہ ایڈیشنل ملا ہوا تھا کہ میں نے آڈٹ کرنا جو 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 رینویشنز ہوئی ہیں ہوئی ہیں جو جو رینویشنز کے ڈرامے تھے افطوبہ کیا کیا تھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تاک ابھی تاک کراچی سٹیڈیم میں کارپیٹ باکسز بنائیں نہیں بنائیں ابھی نئے سیٹ اپ ہیں تو سنے انہوں نے کراچی سٹیڈیم میں لفٹیں بھی لگا دیئے ہیں ابھی آپ نے پتا ہے کہ کیا برا حال ہاں وہ چھتم وغیرہ کا تھوڑا ایشو چل رہا ہے لفٹیں لگانے کی بات نہیں ہے لفٹس کے ساتھ کارپیٹ باکسز اوپر بنائیں چیئرمین باکس کو بڑا زبردست کر کے بنایا ہے بڑا کوئی اچھا ارکیٹیکٹ تھا کافی بڑے بڑے ڈریسنگ رومتے کراچی اس نے چھوٹے چھوٹی کمریاں بنا دی ہیں کمال بات بات سمپل سی ہے نہیں وہ ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں جو چیزیں بہتر ہوئی ہیں اس کی بات کہہ رہا ہوں میں تو پلیر ہوں میں پلیر ہے میں تو سوال کر رہا ہوں دیکھیں میں جس طرح پہلے بھی کہا سلمان بٹ بھی کہتے آ رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر تو انگلیاں اٹھنی تھی یہ جب بند کمروں میں کریں گے میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ انگلیاں اٹھنی تھی ہاں اب برداشت کریں اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اٹھے جائے ہاں وہ کچھ کہتے تو سلمان نے بھی بتایا کچھ نے کوئی ٹویٹ بھی کیا کچھ نے کیا اگر آپ کا جو آپ کا ہیومن رائٹ ہے وہ آپ سے چھینہ جا رہا ہے روزی روٹی کا جاؤ کوٹس ہیں جاؤ اپنے حق کے لیے لڑو ہم نے تو آپ کے لیے کر دی ہے ہم نے تو آپ کی آواز اٹھا دی ہے اگلے نہیں سن رہے اب آپ اپنا حق چھینے ہم تو ہم تو نہیں اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کا حق نہیں ملے اور آپ کو آپ کا حق چھینے سے ملے گا برینک بریک سے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ اوگے جی ویلکم بیک بہن سکیں مردبا پھر خوششاہ مجید کہتے ہیں اچھا ہمیں سارے ایسپیکٹ پر سلمان بات تو کر لی ہے تھوڑا سارا ایس ایکسپرٹ یہ بھی بتائیں کہ سارے ٹیمز آپ نے دیکھی ہیں ان میں سے سب سے بہتر ٹیم آپ کیا سمجھیں آپ کو کونسی لگی رہی جس میں آپ کو لگے ہاں یہ اچھا کمبینیشن ہے ٹاف ٹائم دیں گے ساروں کے ساتھ میچز بھی اچھے ہوں گے یہ یہ پلئیر ہیں جو سٹینڈ اوٹ کر سکتے ہیں ای ٹینک کہ صرف اگر ہم نے باولنگ کی تھوڑی سی بات کیا باقی کمپوزیشن مور او لیس ٹھیک ہے مینلی ہم نے ان لڑکوں کی بات کی جن سے کچھ بہتر آپشنز موجود تھے موجود تھے تو ان کی بات کی ہے ٹیمز کے اندر ورنہ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آئی ٹینک کیونکہ چھے میں سے آپ نے ایک دو پوچھی ہیں اگر ہم صرف بیٹنگ کی بات کریں تو سینٹرل پنجاب کافی ہیوی ویٹ ہے ٹھیک ہے بٹ اگر ہم باولنگ کی بات کریں تو پھر اس میں وہ اتنی ڈیپس نہیں ہے جتنی ڈیپس دوسری ٹیمز میں ہے لیٹس اے سدن پنجاب میں باولنگ کی ٹھیک ٹھاک ڈیپس ہے لیکن اگر ہم بیلنس بات کریں اس میں آئی ٹینک کہ سینڈ اور کے پی کے جو ہیں وہ بیٹ بیلنس ٹھیک ہے ایوری ٹھیک جو ایک کیپٹن کو چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں زیادہ تر وہ لڑکے ہیں جو انٹیکٹ ہیں جنہوں نے زیادہ کرکٹ کٹھے کھیلی ہے کیونکہ سینٹرل پنجاب کے تو سبی لوگ جو آئے ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے ادھر آکے کٹھے ہوئے ہیں باقی کے پی کے کیونکہ جو ٹیم ہے وہ ریجنل کرکٹ بہت زیادہ ساتھ کے لیے صرف پشاور کی ہیں نا زیادہ تر وہ ہی ہیں اور سینڈ میں زیادہ تر بکوز دیار فرم کراچی تو دیار پلیڈ موسٹ آف دی کرکٹ اچھا میں وہ ایک سوال آپ سے بھی اس کا جواب دنا چاہ رہا تھا میرے سے اس کے پوگیج میں سلمان سے کہا جس طرح جو ان کے ساتھ کوچیز لگائے ہیں یا سسٹرنٹ کوچیز لگائے ہیں مینیجرز لگائے ہیں تو پلیئرز کس حد تک ان کا ساتھ دیں گی چونکہ سنٹر پنجاب کے ٹیم میں تو سارے ہی سٹار ہیں نا مطلب جو کہ پاکستان کھیل لیں ہوں ہیں ہماری ٹیم کے بیچے پڑھ گئے ہیں نہیں نہیں ہماری ٹیم کے بیچے نہیں پڑھ گیا بتا رہوں کہ وہ یہ ہے وہ تمام پلیئے جو لمبی عرصے تھے پاکستان کے لیے کھیلے ہیں اور کھیل رہے ہیں تو کیا آمد بھائی وہ کوچیز کے ساتھ اور مینیجرز کے ساتھ ایجیسٹ کر لیں گے یا کچھ کچھ لیئرز میں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ وہ خود بھی کہتے ہیں یہاں جی بات وہ ہر دے کا منٹور ہی ہوتے ہیں سارا آپ نے ٹائم سپینڈ کرنا ہے ٹائم گزارا ہے چیک لینے بس کار جاؤ نہیں تو ان کا کوئی رول نہیں ہوگا بیچے کچھ نہیں بتائیں گے آمد بھائی ان شارٹ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے بھی بہت ریسنٹلی سبی بھائی کے ساتھ بھی کام کیا یا آپ کا پہلا ان کے ساتھ اس سے پہلا ایک دفعہ پاکستان اے آسٹریلیا سے میچز تھے تو اس میں وہ ساتھ تھے کوچ تو اس میں آپ کا ٹھیک ہے جیس منٹری ان کے ساتھ ٹھیک رہی ہے پہلے کمفٹیبلل the team felt comfortable we recently won this KPK کا پاکستان کا سو لڑکوں کے ساتھ تو اچھے رہے ہیں کوئی ایسا ایشو آپ کو پیش نہیں آیا نہیں بالکل بھی نہیں بکوز we gathered one day پر آئیٹو ترورنمنٹ ہم کٹھے ہوئے تھے we had a good time بلکو ٹھیک ہے تو آمیر بھئی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ وہ ٹائم پاس ہونے والی بات ہے اس میں جو آئے کریں اور سارا کامشاہ ہم سیٹ ہو پھر آگے نکل دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کوئی میں سے آمیر بھئی کوئی ٹیم نظر آرہی ہے جو میری بیتے ہوئے to be honest ان میں سے کافی پلیئرز جو ہیں میں نے دیکھنے 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 ہوئے دیکھنے آپ کی domestic cricket تو ٹی وی کے اوپر آتی نہیں سو آپ جب فرس کلاس cricket ٹی وی پر بیٹھ کے دیکھتے ہو ایک پلیئر آدھا گھنٹہ جب پریز پر رہتا ہے تو اس کا بال چھوڑنا اس کا ڈیفینس جب وہ یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں او ڈی آئے میں اور ٹی ٹوینٹی میں یہ چیزیں زیادہ تر آپ کو اگر ٹیم مشکل حالات میں آجائے تو آپ کو ایک دو پلیئر جو ہے وہ فائٹ کرتے نظر آئیں گے ٹھیک ہے آپ لمبی cricket میں ججمنٹ کرتے ہو پلیئر کی capabilities کی تو وہ وہ تو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے سو میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں آہ 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 کہ کافی پلیئر ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں ہوا ٹھیک ہے آہ 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 کومنٹ کریں اس میں ٹھیک ہے کومنٹ جس کے اوپر جو ہے وہ بعد میں شرم اندگی نہ ہو آگر بھئی ویسے بھی ہم نے جو کومنٹس دیئے بھی ہیں وہ پچھلے ریکارڈ دیکھتے ہیں آہ اس سال کوئی کتنا improved آتا ہے that we are going to discover جب وہ اس کی performance ہوتی ہے بے گو ٹی وی اب میں میں نے ایک چیز دیکھی تھی جب میں game development کا تھا اس وقت میں نے کہا تھا کہ آپ نے under 23 ٹھیک ہے کا tournament جو ہے وہ add کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ under 19 سے آپ جو top player ہیں ان 3-4 کو under 23 میں لے کے جانے ٹھیک ہے جو لڑکے under 19 سے آگے نکل گئے ہیں ٹھیک ہے کئی دفعہ ان کو first class کھیلنے کا chance نہیں ملتا جس طرح وہ national bank کا all rounder تھا پاکستان under 19 کھیل ہے اس کو first class نہیں کھلا رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو لاہور کی طرف سے کھلوایا then he performed very well بات یہ ہے کہ under 23 اس لیے شامل کروا رہا تھا کہ آپ under 19 کا جو player ہے over age ہو کے کئی دفعہ اس کو opportunity نہیں ملتی under 23 سے یہ ہوتا ہے ہے تین سال میں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس لیول پہ improve کر رہا ہے کچھ playerوں کو time لگتا ہے improve کرنا ہے کچھ player جو ہیں وہ genius ہوتے ہیں وہ system کو beat کر کے نکل جاتے ہیں so under 23 ڈالنے کا یہ مقصد تھا کہ اگر وہ improve نہیں کر رہا تو اس کی بجائے جو دوسرے لڑکے آ رہے ہیں ان کو system میں ڈالیں اور ان کو کہیں کہ بھائی اس میں ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھوائیں playerوں کو بسکل ٹھیک ہے کہ بھائی آپ system میں survive نہیں کر سکتے وہ australia میں ہے لیکن ہم australia کو partial copy کر پورا copy پورا بھی اتنی جلدی تھا پھر وہی والی بات آپ جام دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ سارا اس کے ساتھ پھر وہ میردین سے نکل جائے گا ابھی آپ نے بڑا اچھا upgrade کیا تو اس کے ساتھ پہلے ہمارے لسٹ اے کے tours بھی ہوتے تھے اس سے بھی بڑا ڈینٹ پڑا کہ ہمارے لسٹ اے کے tours بھی نہیں ہو رہے کس سے بھی دیکھیں ابھی کچھ ہوئے ہیں یہ کس کا قصور تھا یہ تو پاکستان cricket بولڈ نہیں جو representation تھی جو representation آئی سی سی میں تھی چلیں آپ کو international cricket جو ہے گھر نہیں آ رہی تھی تو یہ میں وہی کہہ رہا ہوں اس سے نقصان ہوا نا میں تو انہوں نے بڑا نقصان پچھایا ہے اور انہوں نے آپ نے بڑے فائدے کی ہیں بھائی سن cricket اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں بھائی ان جوکوں کو علیدہ کرو ہم فنڈز بناتے ہیں ان کو کہتے ہیں جان چھوڑو ہم آپ کو تنخواہ بچاتے رہیں گے جان چھوڑ دو cricket کی یہی ہے نا اسی لیے لٹکے ہوئے بلکل ایسا ہے سلمان لسٹ اے سے ہم نے پہلے بھی دیکھا نہیں صرف کچھ لوگوں کی صرف تنخواہ نہیں ہے اور کافی کچھ کافی کچھ کیا ہے کافی کچھ کیا ہے میں پھر آپ نے question mark لگا دی آگیا بات پوری clear نہیں تو ناظرین سوچیں گے یہ کافی کچھ کیا ہے سوچیں گے تو اگلے کا ویٹ کریں لسٹ اے میں پلیئرز کو آپ کے خیال میں اگر پاکستان نہیں کھیل پا رہے اور لسٹ اے کے میچز کے لیے جا رہے ہیں تو کتنا وہ ایک سرکل ان کا سٹرونگ ہو جاتا ہے اور کتنا ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ اس سے فائدہ تو بہت ہوتا ہے definitely i think when you keep on touring and playing competitive cricket internationally انٹرنیشنل سے ہٹکے ہوتی ہے تو that is the second best preparation that you can have اس سے اچھی preparation نہیں ہوتی for international cricket اور اگر ہم developing systems کی بات کریں تو یا top most کی بات کریں تو australia south afrika england اور india ہر وقت اے اور under 19 میں انگیج رہتے ہیں all around دیئیے ہیں and the rest are a bit less اور اسی طرح پھر ان کی development بھی کام ہے تو یہ انگیج رکھنا چاہیے players کو اور ایک اٹورز regular ہونے چاہیے under 19 کے regular ہونے چاہیے یہ جو سارے under 19 کے player اب بھی پاکستان کی under 19 گئی ہوئے اس میں سے ہیں کچھ player موسیٰ خان ہیں اور نسیم شاہ نسیم شاہ روحیل نزیر اور بھی کچھ سب کے نام نہیں آتے کچھ لڑکے ہوں گے میچ ہوا تو وہ بھی ہمارا کوئی اچھا نہیں وہاں ہم نے 162 پی آؤٹ تو کر لیا لیکن پاکستان پہ 72 پی آؤٹ ہو کے 86 رن سے ہار بھی گیا تو افغانستان کا آپ دیکھ لیں کہ under 19 اس حد تک ہے کہ وہ بڑا ٹاف ٹائم دے رہے ہیں وہ کہ پاکستان نے بڑی ڈیویلپ کیا آپ کو بتا انہوں نے ایک قیدہ بنایا جو ان کا الفہ بیٹس کا ہے وہ سارے کرکٹنگ جو چیزیں اس کے اوپر بنایا آفغانستان جی مطلب وہ بھی سمجھ ٹھیک کام کرنے ہیں اور ان کا بڑا دبستہ حالانکہ گیم ڈیویلیمنٹ پاکستان 18 کی پرفارمنس ماضی میں بنا نہیں باندھ کم رہے ہیں پاکستان 18 کی ویسے پرفارمنس ماضی میں اچھی رہی ہے بڑی ٹیمز میں جیسے آسٹریلیا آیا ساؤت افیقہ آگے دیکھتے کیا آگے ان کو حوصلہ دینے کیلئے پریکٹس میچ روٹین لیویز بن گئی پریکٹس میچ یہ ایشیا کپ کا میچ ایشیا کپ کا میچ میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ ایشیا افغانستان کا میچ ہوا اس میں پاکستان 86 رن سے ہارا میں آپ کو یہ کہ رہا ہوں کہ انہوں نے بھتران پہ آؤٹ کر لیا میں یہ آپ کو کہ رہا پریکٹس میچ ہم ابھی تاک بڑا بڑا مشکل ہو رہا کہ ہم ان سے تین میچ ہم بنگلہ دیش میں آرے تھے ایک ایشیا کپ میں بول کپ میں ہم نے ہر آیا اور اچھا ہر آیا اور ہم ان سے چار پانچ میچ اوپر نیچے آرہے ہرہے بھئی بہت بہت شکریہ آپ کے لئے سلمان آپ کا بہت بہت شکریہ ان ساری ٹیمز کو ہم نے تو بہت شکریہ کی اچھے طریقے سے الابریٹ کریں ان میں وہ پلئیر جو سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں وہ بھی سینٹر پنجاب کی ٹیم جس طرح بیٹنگ میں کچھ بہتر ہے اور اسی طرح سلمان نے کہ کی کی ٹیم ہمیں اچھی اور بہتر لگ رہی یہ سب ڈسکشن کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اوور آل جو سیچویشن ہے پاکستان کی وہ انہی سے آگے چلنی ہے یہاں پاکستان کرکٹ ٹیم کو پلئیرز ملیں گے پاکستان کرکٹ اس سے بہتر ہوگی اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پاکستان کرکٹ کا نقصان ہوگا بلکہ وہ پلئیرز جو کرکٹ نہیں کھیل پا رہے تو انسائٹی کا شکار ہوں گے تو چیزیں ہمارے لئے پھر بڑی پریشانی کا باعث بنتی ہیں جب پلئیر فولی سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا اس کا گھر ٹھیک نہیں چل رہا ہوگا منٹلی وہ فٹ نہیں ہوگا تو گراؤنڈ کی اندر بھی اتنی زیادہ پاور کے ساتھ پرفارم نہیں کر پائے گا پھر سلمان نے جس سنہ پہلے اجازہ دیجئے اپنا خیال لکھے گا اللہ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پر جائیں اور انڈس نیوز کو سبسکرائب کریں